ہائی ایڈی وین ویلکم بیک ٹو آر چینل آج کی ویڈیو میں ہم کافی کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کی لیے آج ہمارے ساتھ کافی کے دو بہت بڑے ایکسپرٹس موجود ہیں جو کافی کے بارے میں کچھ سوالات کے جواب دیں گے ہیلو جی میں کافی ایکسپرٹ علی ہوں آئی فیل گریٹ ٹو بی ہیر ٹو دے اور میرا نام ہے احمد کافی کی انڈسٹری میں پانچ سال کام کر چکا ہوں ہم آپ کے ساتھ کافی کے بارے میں علم کو شیئر کرنے کے لیے بے قرار ہیں اچھا تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کافی کی دریافت کیسے ہوئی کافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گیارہویں صدی میں اس کی دریافت ایتھوپیا سے ہوئی جی یہ درست فرما رہے ہیں اگر تاریخ کے اوراک پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے ایک چروہا جس کا نام کالدی تھا ایک دن اس نے نوٹ کرا کہ ایک عجیب قسم کی جڑی بوٹی کھا کر اس کی بکریوں میں انرجی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس نے خود بھی اس پودے کو کھایا اور خود کو پہلے سے زیادہ چست محسوس کیا یہاں سے کافی کی دریافت کا آغاز ہوا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ تیل کے بعد کافی دنیا کی دوسری سب سے زیادہ تذارت کرنے والی چیز ہے جی یہ بلکل درست ہے کافی ایک بہت بڑی اندسٹری ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتی ہے اور ہر سال اربوں ڈالر کی آمدنی کماتی ہے دنیا کے سب سے زیادہ کافی پیدا کرنے والے مک کون سے ہیں؟ اس پر کچھ تفصیل دیں برازیل دنیا کا سب سے زیادہ کافی پیدا کرنے والا مک ہے اس کے بعد ویٹنام اور کلمبیا کا نمبر آتا ہے یہ تینوں ممالک مل کر عالمی سطح پر پیدا ہونے والی کافی کا پچاس فیصد پیدا کرتے ہیں میں یہ جانے میں بہت انٹرسٹڈ ہوں کہ ماضی میں کافی کو کن کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اگر آپ کو اس بارے میں کچھ علم ہے تو بتائیے جی بالکل شروع میں جب کافی دریافت ہوئی تو اسے ایک میرکل ڈراغ مجزاتی دوا سمجھا جاتا تھا اسے گاٹ سے لے کر نامردی تک کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ارے واہ یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے اچھا تو آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کافی کیسے ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے کافی میں کافین موجود ہوتی ہے جو دل کی دھڑکن کو بڑھاتی ہے اور دل کی بیماریوں کی پیش رفت کو کم کرتی ہے اور لوگوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی میں انٹی آکسیڈنٹس کی ایک بڑی مقدار موجود ہوتی ہے واہ یہ تو بہت اچھی خبر ہے تو کیا یہ بھی درست ہے کہ کافی ہمارے دماغ کی صحت کے لیے بھی بہترین ہے جی ہاں یہ بات سچ ہے کافی میں پائے جانے والے کیمیکلز اور کافین کی وجہ سے اسے افسردگی اور پریشانی سے بچانے کا ایک طریقہ بھی قرار دیا جاتا ہے ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بھن اور چرس کی لکھ میں گرفتار لوگ آج سے کافی پینا سٹارٹ کر دیں یہ بھی آپ کو اتنا ہی ریلیکس فیل کروا سکتی ہے اور تو اور خرچہ بھی کم آئے گا ہا 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 یو آر وری چالاک برو میں اپنی بات پر واپس آتا ہوں یہ بھی درست ہے کہ کافی ایک انرجیٹک ڈرنک ہے جو آپ کو دیر تک جگائے رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے بہت خوب یہ تو کافی کے بہترین فوائد ہے اس سے پہلے کہ میرے شو کا ٹائم ختم ہو جائے مجھے بتائیں ایک نیورمل انسان کو روزانہ کافی کے کتنے کاف پینے چاہیں دیکھیں ایک عام انسان جسے دل کی کوئی بیماری نہ ہو وہ روزانہ دو سو میلی گرام کافی جو ایک دو کپ بنتے ہیں پی سکتا ہے کافی کا زیادہ استعمال کچھ بیماریوں کا بھی سبب بن سکتا ہے لائک انگزائیٹی اڈپریشن اور فیسٹ ہارٹ بیٹ وغیرہ تو اس کے ساتھ ہی شو کا ٹائم ختم ہوا امید ہے آپ کو آج کافی کے بارے میں کچھ نئی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی کیا مطبی تہیر سکتا ہے